اگر اس عورت کی اصلاح ہوئی گھر کی اصلاح ہوئی عورت کی اصلاح نہیں ہوئی تو گھر کی اصلاح کا آپ سوچئے مت آج آپ دیکھتے نا دو چار لوگ کہیں بھی بیٹھ گئے ہوتل میں بیٹھے ہیں مزدین میں بیٹھے ہیں تو کیا بول لیتے ہیں معاشرہ بہت بگڑ گیا بھئی بہت بگڑ گیا سماج سماج کی اصلاح ہونا معاشرے کی اصلاح ہونا بولتے ہیں نا لوگا لیکن وہ لوگ یہ بات یاد رکھے اس وقت تک کسی معاشرے کی اصلاح نہیں ہوگی اس وقت تک کسی سوسائٹی کی اصلاح نہیں ہوگی جب تک کسی عورت کی اصلاح نہیں ہوگی یہ بات یاد رکھنا ہے عورت کی اصلاح گھر کی اصلاح ہے عورت کی اصلاح خاندان کا اصلاح ہے عورت کی اصلاح معاشرے کی اصلاح ہے عورت کی اصلاح سے سوسائٹی کی اصلاح ہے ورنہ مردوں سے کوئی اصلاح ہونے والا نہیں یہ بات یاد رکھوا یہ مردوں کا دین مردوں کا دین کیا ہے گھر کی چوکٹ کا باہر ہے مرد ماشاءاللہ دیکھنے میں بہت دیندار ہوتے مرد حضرات دیکھنے میں بہت زیادہ دیندار ہوتے بہت لمبی داری ہوتی ہے بہت بڑا امامہ شمامہ پغلا پورا ہوتا ہے بہت بڑا بہت لمبا جبا پینے ہوئے ہوتے ہیں مو کھولتے تو دین کی بات کرتے مو کھولے اللہ رسول کی بات کرتے ہیں اگر مسجد میں صدر صاحب غلطی کرے ان کو پکڑ لیتے امام صاحب غلطی کرے ان کو پکڑ لیتے سوسائٹی میں کوئی بھی غلطی کرا انہیں ایسا کرا سب کو پکڑ لیتے انہوں لیکن اپنے گھر میں مو نہیں کھول سکتے یہ بات یاد رکھو مرد حضرات اپنے گھر میں مو نہیں کھول سکتے ان کا دین چوکٹ کے باہر ہے چوکٹ میں داخل ہوگئے تو پورا عورت کا چلے گا دیکھ لو آپ تجربہ کر کے دیکھ لو گھروں کا حال یہ ہے کیوں گھر میں دین نہیں ہے نا عورت کے پاس اگر دین ہوتا تو پھر انہیں اسلام کی بات سنے گی آپ کی بات سنے گی گھر کو چلائے گی اسلام کے مطابق عورت کے پاس دین نہیں ہوگا تو گھر آپ کے نہیں چلیں گے